اور رو رو کر کہنے لگے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں اللہ کا نبی چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں اللہ کا نبی چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں اللہ کا نبی چاہیے مقا والے تو اپنے ساتھ اوٹوں کو بکریوں کو اور چاندیوں کو گھر پر لے کر جا رہے ہو اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے کر جا رہے ہو کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو اسلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا جنگِ ہنین کے وقت مسلمانوں کے پاس چوبیس ہزار اوٹ چالیس ہزار بکریہ اور چار سو کلو چاندی انہوں نے اکٹا کی اور اصول یہ ہے شریعت کا کہ جتنا مال حاصل ہوگا اس میں سے اسی فیصد جو لوگ لڑے ہیں یعنی جو مجاہدین ہیں ان میں تقسیم کیا جائے اور بیس فیصد امیر کے ہاتھ میں ہوگا کہ امیر جاں چاہے خرچ کرے اللہ کی رضا کے لئے اب اس موقع پر اتنا زیادہ مال آیا اس کا اسی فیصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا اب بچہ جو بیس فیصد تھا تو اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اوٹ اور چار کلو چاندی مکہ کے گیارہ قبیل جنہوں نے حالی میں اسلام قبول کیا تھا ان کو دی تو یہ تقسیم پر کچھ انسار ناراض ہو گئے اور یہ باتیں سامنے آنے لگی کہ پچھلے آٹھ سال اتنے مشکل والے تھے اتنے تکلیف والے تھے جو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری انسار یعنی وہ لوگ جو مدینہ کے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ان کو انسار کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی وہ انسار تھے اب انساروں کو یہ ایک افسوس ہوا یہ ان کو ایک گم ہوا ہے ان کی فیلنگ جاگ گئی کہ پچھلے آٹھ سال اتنے تخلیف میں ہم نے گزارے اور اتنے مشکل والے گزارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجائے ہم کو چنتے کہ تھوڑا سا مال کا ذائر حصہ ہم کو دیتے انہوں نے کنے چنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان گیارہ قبیلوں کو چنا جنہوں نے حالی میں اسلام قبول کیا پھر کچھ ایسی بات بھی سامنے آنے لگی کہ جب کوئی تخلیف کا وقت آتا ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم یاد آتے اور انہوں نے کہہ رہا انساروں لوگ کہ جب کوئی تخلیف آئے کوئی مصیبت آئے تو ہم یاد آتے اور ابھی ہم یہ جنگ لڑ کر آئے کہ ابھی تازہ خون قریش کا یعنی جو مقابل میں آئے تھے لڑنے کے لئے ان کا تازہ خون ہماری تلواروں پر ہے اور پھر بھی جو حدیعہ آرہے ہیں اور جو مال گنیمت تھا زیادہ کسے دیا جا رہا ہے ان گیارہ قبیلوں کو حدیعہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے حالی میں اسلام قبول کیا اور جو مکہ کے تھے تو اب جو یہ تقسیم ہوئی اس پر کچھ انسار جو ہے ناراض ہو گئے تھے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری آثوریٹی تھی کہ وہ جہاں خرچ کرنا چاہے کوئی ان کو سوال نہیں کر سکتا تھا مگر ان کے ایک ایموشنز تھے انسار کہ ہم اتنے سالوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اللہ کے نبی کینے چوندرے مال کے حدیعہ کرنے کے لئے ان گیارہ قبیلوں چنانچہ یہ بات جب پہنچی کے کچھ انسار آپ سے ناراض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے تو یہ معاملہ رفع دفع کر دیتے اور کہتے کہ یہ تو میرے اکتیار میں میں جیسے چاہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام انسار کو ایک بڑا خیمہ تھا وہاں جمع کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پکتگی کی کہ انسار کے علاوہ کوئی اندر نہیں آئے کوئی مہاجر کو پرمیشن نہیں اندر آ کر بیٹھنے کی کوئی دوسرا شخص اندر آ کر نہیں بیٹھ سکتا ہے صرف انسار رہیں گے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرائیویسی کا بھی خیار رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بات انساروں کی طرف سے آئی تو ہو سکتا تھا کہ پھر لوگ بولیں گے کہ انساروں نے ایسی بات کی ایسی بات کی تو ان کے عزت نفس پر بات نہیں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمام انسار وہاں جمع ہو اور اس بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکتگی کی انسار کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا وہاں پر چنانچہ ویسا ہی ہوا تمام انسار وہاں پر جمع ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر دی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں آپ لوگوں کی طرف سے تو جتنے سینئر انسار تھے نا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باتیں آئی ہیں آپ لوگ کے سامنے یہ ہمارے جوانوں کی طرف سے آئی ہے ہمیں کوئی گلے شکوے نہیں ہے اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اصل میں جو جیس سامنے آئی ہے یہ ان کے احساسات تھے ایموشنز تھے یعنی وہ مفہوم بیان کر کے ان کے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کی ایک فیلنگز تھی کہا جیسا اتنے سالوں سے ہم تھے لیکن چنہ ہونے جا رہا ہے یہ ایک فیلنگز سامنے آگئی ہے یہ ایموشنز سامنے آئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تین باتیں کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے انسارو اے میرے انسار کیا تم لوگ گمراہی میں مقتلہ نہیں تھے اسلام سے دور نہیں تھے میں ہم آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں اسلام سے دور نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت دی میرے ذریعے سے یعنی تمہیں رائے ہدایت پر لائے گیا میرے ذریعے سے تمام انسار نے کہا کہ بے شک یہ اللہ اور آپ کا احسان ہے ہم اس بات کے پابند ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات کہی فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت دالی اور برداش کرنے کی طاقت دالی صلاحیت دالی میرے ذریعے سے تمام انسار نے کہا کہ بے شک اس معاملے میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں یعنی ان کا یہ احسان ہے ہم پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم لوگ گربت میں نہیں تھے گریبی میں نہیں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنایا گنی بنایا میرے ذریعے سے تمام انسار نے کہا بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پابند ہیں یعنی ان کے احسانات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے یعنی تم صرف اتنا کیوں کہہ رہے ہو کہ اے اللہ کے نبی ہم اس معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پابند ہیں تو اس پر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح جواب کیوں نہیں دیتے کہ تم صرف اتنا کہہ رہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پابند ہیں بلکہ تمہیں اس طرح جواب دینا تھا آپ بتا رہے دیکھو ملٹی ڈیریکشنل بتا رہے کہ سب اپنے احسانات نہیں بتا رہے بلکہ اب وہ احسانات بتا رہے جو انساروں نے کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں گر جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے کہ تم اس طرح جواب دو اللہ کے نبی خود اپنی زبان سے بتا رہے کہ تم نے اس طرح جواب کیوں نہیں دیا کہہ اللہ کے نبی آپ کی تعلیمات تو مکہ والوں نے انکار کیا آپ کے اپنے لوگوں نے انکار کیا آپ کی تعلیمات ہم نے قبول دی آپ کو آپ کے اپنے لوگوں نے چھوڑ دیا گمنام کر دیا ہم نے آپ کو پہچانا اور آپ کی مدد کی آپ کے لوگوں نے یعنی مکہ والوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور یہاں پر مدینہ میں ہم نے آپ کو پناہ دی ہم نے آپ کے رہنے کا بندو بس کیا آپ نے آپ کا سارا مال وہاں مکہ میں خو دیا اور ہم نے یہاں پر آپ کی مدد کی مال سے اور پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اس طرح کا اگر جواب دیتے تو یہ دوس جواب تا اور یہ حقیقت ہے یعنی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ خود انساروں کا جواب دے رہے اور بتا رہے کہ جس طرح ایک طرف سے یہ احسانات ہے تو تمہارے بھی احسانات ہے اور یہ ہوتا ہے لیڈر یہ ہوتا ہے قوم کا جو لیڈ کرنے کا جس کی بات کہہ رہے نا کہ لیڈرشپ کی کالیٹیز کیا ہونی چاہیے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی کہ اے انسار کیا تم اس بات سے خفا تھے اس بات سے ناراض تھے کہ میں نے تھوڑے سے زائد چیزیں آپ کی مقابلے میں ان لوگوں کو دی جنہوں نے حالی میں اسلام قبول کیا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بتا رہے کہ انہوں نے حالی میں اسلام قبول کیا تھا اگر ان پر ابھی ہی گربت آتی اور فاکے آتے اور ان کو مال کی سٹیبلیٹی نہیں ملتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اسلام سے پھر لائل نہیں رہے وفاداری نہ کر پا ہے اسلام سے اور تم تو یہ معاملے میں جونے ہو چکے یعنی تمہارا ایمان تو بہت قوی ہو چکا ہے مضبوط ہو چکا ہے تمہیں گربت اور فاکے ہلا نہیں سکتے اپنی جگہ سے لہذا میں نے ان کو مال زیادہ دیا تاکہ وہ ایک سٹیبلیٹی پر آ جائے سٹیبل ہو جائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ وہ مکہ والے تو اپنے ساتھ دیکھو کیا خوبصورت بات کہہ رہے اور وہ منظر آپ سوچیں کہ ایک بڑا خیمہ ہے اور تمام انصار بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے کہ کتنی پیاری بات کہے کہ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کیا وہ مکہ والے تو اپنے ساتھ اوٹوں کو بکریوں کو اور چاندیوں کو گھر پر لے کر جا رہے ہو اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے کر جا رہے ہو کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم خاتا ہوں کہ انساروں جو تم اپنے گھر لے کر جا رہے ہو نا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ ان اوٹوں ان چاندیوں اور ان بکریوں سے کہیں زیادہ گناہ بہتر ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہجرت کو مقدس بنایا اسی لئے میں مکہ میں پیدا ہوا تاکہ میں ہجرت کر کے کہاں آؤں مدینہ میں آؤں اگر میں مدینہ میں ہی پیدا ہوتا تو میں آپ لوگوں کے جیسا ہوتا یعنی آپ جہاں پر بڑے کھلے کدے بڑے ہوگئے میں بھی اس طرح ہو جاتا ہوں اور یاد رکھنا ہے انساروں کہ اگر ساری دنیا اکٹا ہو جائے اور ایک پلین میدان ہے نا پلین اس پر چلنا پسند کرے لیکن میرے انسار وادیوں میں چلنا پسند کرے یعنی آڑے تیڑے رستوں پر کبھی نیچائی کبھی اچھائی اس طرح پسند کرے تو اے انساروں میں تمہارے ساتھ چلنا پسند کروں گا اور اس موقع پر اتنی پیاری بات کہی کہ اے انساروں تم میرے جو ہے نا کپڑے ہوتے نا کپڑے اس میں جو اندرونی حصہ ہوتا ہے کپڑے کا اس کے معنی دو you are like the inner lining of my garments کہ تم جو میرے اندر کی کپڑا اب یہ بھائر کا حصہ اس کے اندر بھی تو حصہ جو جسم سے زیادہ قریب ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسار کی مثال دے رہے گا تم یہ اندرونی جو کپڑا ہے نا میرا اس کے معنی دو یعنی میرے جسم سے زیادہ قریب ہو اور دوسرے جو تمام ہیں وہ میرے بھائر کے کپڑے کے معنی دے سبحانہ اللہ یہ بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافہ دی اور پھر اس کے بعد سبحانہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجمع میں فرمایا کہ اے انساروں اگر اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤ اور اس کے بعد تم دیکھو کہ اگر تمہارا کوئی امیر بنتا ہے اور وہ تمہارے مقابلے میں کسی اور کو چنتا ہے پریفرنس کسی اور کو دیتا ہے تو اس معاملے میں سبر کرنا اتنا سبر کرنا کہ تم حوزے کھوسر پر آ کر مجھ سے ملو سبحانہ اللہ فیر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انساروں کے مجرمے میں اپنا ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے اے اللہ انساروں کا بھلا کر انہیں برکتیں دیں ان کی اولادوں کو برکتیں دیں ان کی اولاد کی اولادوں کو برکتیں دیں ان کی نصرت کر ان کی مدد فرما حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جب واقعات ہوئے اس کے بعد تمام انسار کے ایموشنز اتنا بھرا گئے اور تمام انسار رونے لگے اور رو رو کر کہنے لگے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں اللہ کا نبی چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں اللہ کا نبی چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں اللہ کا نبی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت تھی صحابہ کی انسار کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بظائر ایسا لگ رہا ہے کہ انسار اس کے جو ہے ڈسپوائنٹمنٹ میں آگئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتھاریٹی تھی اس پہ کوئی قید نہیں تھا ضروری نہیں تھا کہ وہ انسار کوئی دے کہ مہاجری کو دے اللہ کی نبی جہاں اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے اللہ کی رضا کے لئے استعمال کر سکتے تھے اور یہ معاملے کو رفا دفا کر سکتے تھے کہ یہ تو میری آتھاریٹی ہے تم کیوں کوششن کر رہے ہو تم کیوں مجھے پوچھ رہے ہو اس معاملے پہ نہیں بلکہ مجمع بلائیا پرائیویسی کا دھیان دیا کے انسار کے علاوہ کوئی اور نہ آئے پھر انہیں سمجھایا اور کتنی پیاری پیاری بات کئی